تو آج کے کہانی کی شروع بات ایک وملا نام کی لڑکی کو دکھاتے ہوئے شروع ہوتی ہے جس کی دروبھاگ گیوہ سادی ایک ایسے ہیوان کے ساتھ ہو جاتی ہے جو سادی کے بعد روجانہ سراب پی کر وملا پر اتیچار کرتا ہے اور کام بھی نہیں کرتا اس کے بعد وملا گھر کا خرچہ جلانے کے لیے اس کو ایک گھر میں نوکری مل جاتی ہے جس کے اندر وملا کو گھر کا سارا کام کرنا پڑتا ہے اس گھر میں دو لوگ رہتے ہیں ماں اور بیٹا ماں صبح کو آفیس جانے کے لیے گھر سے نکل جاتی ہے اور سام کوئی آفیس کے بعد گھر لوٹ کر آتی ہے اب اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنی جندگی ایک جندہ لاس کی جرہ جی رہا ہے کیونکہ ایک ایک ایکسیڈنٹ کی بجے سے اس کی ساری بوڈی پیرالائز ہو جاتی ہے تو گھر کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ وملا کو اس کی بھی کیر کرنی پڑتی ہے نیلانے سے اس کو کھانا کھلانے تک سب کچھ اس کو کرنا پڑتا ہے اب وملا کو مہینے میں جو بھی پگار ملتی ہے اس کا نسیڈی پتی اس کی ساری پگار چھین کر ان کی بھی سراب پی جاتا ہے اور اس کے بعد وملا ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگتی ہے اور اپنی جندگی کو کوسنے لگتی ہے اب وملا کو پتا ہوتا ہے کہ موہن بابو جلد سے جلد ٹھیک کیسے ہوں گے تو اس کے لیے یہ اس لاوارس لاس کے ساتھ وہ سب کچھ کرتی ہے جو ایک عورت اپنے پتی کے ساتھ کرتی ہے اور دھیرے دھیرے اس لاس کے اندر کرنٹ بننے لگتا ہے اب ایک دن وملا کی مکان مالکن کا بھتیجہ کچھ دنوں کے لیے گھر پر آتا ہے اور اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کیسے نوکرانی اس مریج کی دوا بنتی ہے اور یہ چوری سے ان کا ویڈیو بنا لیتا ہے اور وملا کو بلیک میل کرنا لگتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر وملا دوستو اندر سے کاپنے لگتی ہے اب راجو وملا کو بولتا ہے کہ جرہ سوچو اگر میں نے یہ ویڈیو تمہاری مالکن کو دکھا دیا کہ تمہارے پیٹ پیچھے کیسے تمہاری نوکرانی تمہارے بیٹے کی سیوہ کرتی ہے تو وہ تمہارا کیا حال کرے گی اب وملا رونے لگتی ہے اور اس کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑ کر بولتی ہے کہ تم کو جو چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں لیکن پلیس اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو اب راجو وملا کو بولتا ہے ٹھیک ہے اب کی بار تمہیں جو بھی پگار ملے گی ساری پگار مجھ کو دے دینا اس کے بعد میں اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دوں گا تو یہ اپنی عجت اور جان بچانے کے لیے راجو کی بات مان لیتی ہے اور جو بھی اس کو سیلی ملتی ہے ساری سیلی اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے لیکن اس بھولی بھالی نوکرانی کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ راجو نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کیونکہ جیسے یہ پیسے اس کے ہاتھ میں دیتا ہے تو راجو ان پیسے سے ڈریکس کا نسا کرتا ہے اور اس کے ساتھ جبرجستی کرنے لگتا ہے اس کے بعد بملا آپ نے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اور چیکتی چلاتی ہے اور اس در ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس لاواری سلاس کے اندر اچانک سے باہو بلی کی آتما سما جاتی ہیں اور وہ راجو کو اتنا مارتا پیٹتا ہے کہ وہ ادمرہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سادھی کر لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ کہانی جو ہوتی ہے وہ یہی پر سماپت ہو جاتی ہے آپ کو کہانی کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں